تو مجھے کم از کم اپنا نام ہی بتا دو مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں کیا کہوں گا کون پوچھے گا میرا نام میں تو ایک پہلی ہوں اور پہلی کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے پی ٹی وی کی بہت ہی خوبصورت اور مشہور ادھاکارہ جو پی ٹی وی کے سنہرے دور میں کئی ڈراموں میں کام کر چکی ہیں لیکن اس وقت اس ادھاکارہ کا شمار گمنام ادھاکاراؤں میں ہوتا ہے اپنے دور کی بہت ہی پرکشش فنکارہ جو اپنے دور کی چند حسین ایکٹرسیز میں سے ایک تھی فائزہ حسن فائزہ حسن جس کا تعلق پاکستان کی مشہور تاج کمپنی کے خاندان سے بتایا جاتا ہے یہ ایک ویل سیٹل خاندان تھا فائزہ کی پدائش لاہور میں ارلی سیونٹیز کو ہوئی دوستو فائزہ کے متعلق بہت ہی کم انفرمیشن مل سکے لیکن جتنی بھی ملی آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فائزہ اس وقت کہاں ہے کیا کرتی ہیں کہاں رہتی ہیں اور سب سے بڑھ کر اب کیسی دکھتی ہیں اسی کی دہائی میں کیری کی شروعات کی ریڈیو پاکستان سٹیشن لاہور سے بطور صدق کارا پائٹسپیٹ کیا اور کچھ ہی عرصے بعد ٹی وی میں انٹر ہونے کا موقع میرا مشہور ہدایتکار نورالہدا نے فائزہ کو ٹی وی میں مطارف کروایا چند ٹی وی ڈراموں میں سپورٹنگ رول کیے لیکن جس ٹرامے سے شہرت نصیب ہوئی وہ پی ٹی وی کا لونگ پلے فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی تھا پی ٹی وی کا یہ لونگ پلے اپنے دور کا سپر ہٹ پلے ثابت ہوا جس میں فہمیدہ کو ایک غریب لڑکی کے روپ میں دکھایا گیا جس میں بیگم خرشید انور اس کی والدہ ہوتی ہے فائزہ حسن کی وجہ شہرت اس کی اداکاری کے علاوہ اس کی خوبصورت پرسنیلٹی اور منفرد آواز تھی فائزہ حسن کی آواز بہت مختلف اور دلکش تھی اپنے پیارے چہرے کی طرح بہت پیاری آواز بھی تھی فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی سے پہچان اور شہرت ملی اس کے بعد چند ڈراموں میں کام کیا جن میں ایک بچوں کا ڈراما الف لیلہ بھی شامل ہے اس کے بعد ڈراما سل ہزاروں راستے میں مشہور اداکار وسیم عباس کے مددے مقابل دیکھا گیا تو مجھے کمس کم اپنا نام ہی بتا دو مجھے اگر کوئی پوچھے تو میں کیا کہوں گا کون پوچھے گا میرا نام میں تو ایک پہلی ہوں اور پہلی کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈراما سل آسمان تک دیوار میں بھی فائزہ حسن نے کام کیا پھر ڈراما ایٹی سکس لیکن کبھی حصہ رہی تقریباً پانچ سے چھے ڈراموں میں کام کیا فائزہ حسن نے لیٹ ایٹیز میں کیرکی شروعات کی تھی ابھی شہرت اور عروج حاصل ہی ہوا تھا کہ گھر والوں نے فائزہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس خاندان میں کوئی بھی شو بیس سے و بستہ نہیں تھا گھر والوں نے شو بیس میں کام کی وجہ سے فائزہ کی جلد شادی کا فیصلہ کیا حارون نام ایک شخص سے شادی ہوئی جو وفاقی محکمے میں آفیسر تھا اور اسلامباد میں رہائش تھی شادی کے بعد شو بیس کو خیر بات کہا اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق شادی کے بعد اپنے شہر کے ساتھ اسلامباد شفٹ ہو گئی فائزہ حسن کے ماشاء اللہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں تمام بچے جوان ہو چکے ہیں بیٹے کی شادی بھی کر دی ہے فائزہ حسن ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی تھی جو خود بھی کچھ کرنا چاہتی تھی فائزہ نے بیوٹیشن کا کورس کیا اور اسلامباد میں ایف سکس ون میں بیوٹی سیلون کھول لیا بیوٹی سیلون کا نام ہے دس سیزر سیلون جہاں اون اپوائنٹمنٹ کام کرتی ہیں نا صرف بیوٹی سیلون بلکہ بیک ایٹ کے نام سے بیکری بھی بنا رکھی ہے اور بزریہ آن لین آڈر بیکری کی آئٹم ڈیلیور کرتی ہیں خود کو انہی کاموں میں مصروف رکھا ہے خود کو الیکٹرونک میڈیا اور سوچل میڈیا سے بھی دور کر رکھا ہے گھریلو زندگی گزار رہی ہیں فائزہ حسن کی لیٹس تصویر جو کچھ ہی عرصے پہلے کی ہیں آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں فائزہ حسن کی فیملی اور ان کے شوہر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے فائزہ کے چاہنے والے آج بھی اسے پی ٹی وی لانگ پلے فہمیدہ کی کہانی اس تانی راحت کی زبانی میں نہیں بھلا پائے آج بھی اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں اگر آپ کو فائزہ کے مطلق مزید کچھ معلوم ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا یا انفرمیشن میں کوئی فرق ہے تو ہماری رہنمائی کیجئے گا اس کے علاوہ پی ٹی وی کے بے شمار گمنام چہرے جو ماضی میں ہماری یادوں میں بچپن کا حصہ تھے مگر آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم نے پی ٹی وی کے پرانے فنکاروں کی سیری شروع کر رکھی ہے جس میں آپ کو گمنام فنکاروں کے مطلق بتایا جا رہا ہے سکرین پر آپ یہ جو تھمنیل دیکھ رہے ہیں ان تمام فنکاروں کے مطلق ہم آپ کو بتا چکے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی فنکار کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلے لسٹ کا لنگ مینشن ہے جس پر کلک کر کے آپ بیشمار فنکاروں کے مطلق جان سکتے ہیں چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی